سلام مورٹر روئے پہ اسلامباد کی طرف جا رہا ہوں اور کل ہماری جو یوم آزادی کے دن ہمارے پرائیم ارسٹر نے گلگت بلتستان کو بوری صوبہ بنانے کا اعلان کیا جس کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ان کے تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہیں لیکن ہم امید یہی کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے جس فارن پالیسی کے لیے یا مقامی جو ترقی کے لیے ملک کی ترقی کے لیے ملک مفاد میں اور گلگت بلتستان کے مفاد میں جو فیصلہ ہوا ہے اس میں بہتر دریج بہتری آئے گی پالیسی لیول پہ اور ہمارا بھی فرض ہے کہ گلگت بلتستان کے جو شہری ہیں ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس نئے آئیڈنٹیٹی جو ہمارا حق ہے اس کا تشکر کریں اس کا اس کو عملی جامع پہنائیں اس کے اندر جو ہمارے حقوق اور ہماری جو خدمات ہیں ان کو ہم آگے لے جائیں اور آستا آستا جو ہے وہ ہم ایک ایولوشنری طرز میں ہم اپنی پولٹیکل ترقی بھی کریں اور ہم اپنے معاشرے ترقی بھی کریں تو جہاں تک کے الیکشنز کی بات ہے یہ الیکشنز سے پچھلے الیکشنز سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں کیونکہ جو اسمبلی میں جو لوگ آئیں گے ان کا فیڈل کورمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس ووری پروونس کی جو تفسیتات ہیں ان کو دے کرنا ہے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس مرتبہ اچھے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو انڈیپیننٹ مائنڈڈ ہو اور غیر روایتی ہوں ینگ ہوں پڑھے لکھے ہوں اور ان لوگوں کو موقع دیا جائے تاکہ فیڈل کورمنٹ کے ساتھ جو ہے اگلے جو گلگت بلتستان کا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط بنانے میں وہ اپنا رول پلے کر سکیں گے تو ان کلمات کے ساتھ خدا حافظ اور آپ کو گلگت بلتستان کی نئی نیا صحبہ مبارک ہو سلام